بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم آپ کو ہمارے چینل میت ایڈوکیٹرس اوفیشل میں خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم میٹرک کی بک سے چپٹر فور الیجیبرک ایکسپریشن میں کسی بھی الیجیبرک ایکسپریشن کو ایڈ کرنا سیکھیں گے چلیں دیکھتے ہیں کہ کسی ایکسپریشن کو ایڈ کس طرح کیا جا سکتا ہے ہم نے یہاں ان ایکسپریشن کو ورٹیکل فارم میں لکھ لیا ہے ٹھیک اب اس طرح کرنا ایک ترتیب یہ رکھنا ہے ایکس والے ٹرم کو ایکس کے ساتھ اور وای کی کیو باری ڈرن کو وای کی کیو کے ساتھ ایک وای والے ٹرم کو ایک جگہ ان کے ساتھ لکھتا ہے ٹھیک ہی سو دیکھئی پلس 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 سیون اور ٹو نائن نائن میں سے ٹو مائنس کریں گے تو ایو ایکس وای بچے گا سائن بڑے نمبر کی سیون کی کسی گی لے دیں اور پلس 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 سکس اور ٹری نائن میں سے ٹو مائنس کریں گے تو آپ کے پاس بچے گا سیون سائن بڑے نمبر کی ہی رہے گی ٹھیک ہے اسی طرح ان ایکسپریشن میں دیکھیں کہ یہ دونوں پلس کے نمبر ہیں تو ٹین ٹین میں سے فائیو مائنس ہو تو فائیو ایکس یہ ہی آپ کے پاس اس ایکسپریشن کا آنسر ہے اب ہم اس کا ایکسرسائز کوسٹن سمجھ لیتے ہیں یہاں دیکھیں ترتیب سب پہلے تو یہ لکھ لیا ہے پھر اس کے نیچے ایسا ایکسپریشن اتڑنا ہے جو بالکل اسی ہی کی ترتیب میں ہو تو ٹو اے بی تھا یہ اے سکورڈ نہیں تھا پھر مائنس کا تھیری بی سی پھر مائنس فور سی سکوئر اس کے علاوہ پلس کا بی سکوئر ہم نے الگ لکھ دیا کیونکہ کسی کے بھی ساتھ لکھا نہیں جا سکتا تھا اس کے بعد یہاں اگر آپ دیکھیں تو مائنس کا اے سکوئر اور اسی طرح اے بی پوزیٹیو اور مائنس کا فور بی سی اور پلس سی سکوئر ٹھیک ہے تو کسی سولپ کریں تو بنے گا بی سکوئر کا بی سکوئر پلس کی سائن ہے جائے گی پلس 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 3 اور 1 4 4 میں سے 4 مائنس ہوا تو یہ 0 ہو جائے گا نہیں لکھا جائے گا اس کے بعد 2 پوزیٹیو ہے یہ نیگٹیو نیگٹیو پلس ہو جائیں گے 4 اور 3 7 میں سے 2 مائنس ہوئے تو 5 بی سی ٹھیک ہے اسی طرح اے بی پلس پلس یہ پلس اور 2 اور 1 3 3 میں سے 1 مائنس ہو تو 2 بچا یعنی 2 a b اور یہ اب بس نیگٹیو سائن کے ساتھ آئے گا اور اسی طریقے سے یہ بھی ختم ہو جائے گا تو صرف اس ایکسپریشن میں آن سا رفت کر یہی بنے گا تو یہ تھا ایڈیشن پلٹن ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگ سمجھ آئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسری ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ